جی سمجھ گئے ہوں گے آپ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی ایسی ویڈیوز جو آپ کو پسند نہیں ہیں بعد میں آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ کو کاپی رائٹس آ جاتا ہے کبھی بھی ان ویڈیوز کو ڈلیٹ مت کیجئے گا ایسی ویڈیوز جس کے اوپر آپ آلیڈی ویڈیوز لے چکے ہیں جس کے اوپر آپ کو واش ٹائم مل چکا ہے کبھی بھی ڈلیٹ نہ کیجئے گا یوٹیوب سے آپ کی وہ ویڈیوز جن کے اوپر آپ کو واش ٹائم مل چکا ہو ج ان کے اوپر آپ کو ویوز مل چکے ہوں آپ اگر وہ ویڈیو جا کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے ویوز کے اوپر اثر پڑتا ہے آپ کے واج ٹائم کے اوپر اثر پڑتا ہے آپ کے ٹوٹل ویڈیو کے رینکنگ کے اوپر اثر پڑتا ہے جو کہ آپ کی چینل کے لیے نہاید ہی خطرناک ہے لہٰذا میں آپ کو سجس کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا کام مت کی جائے گا جس سے آپ کی ویڈیو کی رینکنگ کے اوپر آپ کے چینل کے رینکنگ کے اوپر اس کے اثر پڑے کرنا کیا ہے آپ کو یہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں ہوتا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں ہوتا یہ ہے کہ بعض ٹائم ہماری ویڈیوز جس کے اوپر کاپی رائٹ آ جاتا ہے اب اس کاپی رائٹ کے ڈر سے ہم اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ہم ڈیلیٹ کر دیں اب اس ویڈیو کو ہم ڈیلیٹ کرنے پہ جاتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر ہم نے ویوز آسل کی ہوتے ہیں اور کاپی رائٹ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دو دن کے بعد آجاتا ہے کبھی چوبیس گھنٹے کے بعد آجاتا ہے کبھی اسی ٹام بھی آجاتا ہے لیکن ایسی ویڈیوز جس کے اوپر آل ایڈی ویوز آ چکے ہیں اور ان کے اوپر کاپی رائٹ آجائے تو ہم پھر اس کو ڈیلیٹ کرنے کے چکر پہ پڑ جاتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے جو اس ویڈیو میں اس کا ساتھ ساتھ ہو رہا ہے آپ کو کرنا یہ ہے یوٹیوب آپ کے سٹوڈیو میں جانا ہے آپ نے ویڈیو پہ جانا ہے آپ نے اس کو پرائیویٹ کر دینا ہے یا ناٹ لسٹڈ کر دینا ہے ان دو کاموں میں سے آپ کوئی بھی کام کریں گے تو کبھی بھی آپ کے ویوز کم نہیں ہوں گے آپ کو صرف اس کو پرائیویٹ کریں گے ناٹ لسٹڈ کریں گے اس سے کیا ہوگا جب لوگوں کو نظر نہیں آئے گی تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر کاپی رائٹس نہیں آئیں گے اور نہ ہی آپ کو ایسا کوئی مسئلہ آئے گا بعض ٹیم کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز جو ہے اس کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں جو ہماری پرانی ہو جاتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ ویڈیو چیزی یہ صحیح نہیں تھی یا اس کا جو کانٹینڈ تھا وہ صحیح نہیں تھا یا وہ پرانی ویڈیو تھی پرانے کیمرے تھے بنی تھی اس کا کچھ مطلب ہمیں ویسے ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو ہم اس کو ڈلیٹ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کبھی بھی ایسی ویڈیو ڈلیٹ مت کیجئے گا بلکہ آپ یہی کیجئے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو پرائیوٹ کر دیں آپ اس کو ناٹ لسٹڈ کر دیں یہ ہے میری آج کی سجیشن آپ کے لیے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور عمل کریں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اللہ حافظ